اسلام علیکم دوستو میں حکیمی آسر میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں ویڈیو لے کر آیا ہوں کبز کے لیے تو پہلے نمبر پہ یہ سمجھ لیے اس فارمولے کے بغیر کوئی بھی کبز کا فارمولا فارمولا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلے نمبر پہ یہ سمجھ لیے یہی فارمولا واحد وہ فارمولا ہے جس سے کبز کے دوائی ہماری تیار ہوگی اور جو مارکٹ پر تیار ہوتی ہیں سب کل ملا کے یہی چیز پڑھتی ہیں تو آج ہم جان لیتے ہیں آخر کبز ہوتا کیا ہے کبز ہوتا ہے ہمارا ہمارا لیٹین کا ٹائٹ آنا یا ہمارا رک رک کر آنا یا کم آنا یا گانٹوں کی طریقے سے آنا اور کم آنا تو یہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے جو کبز کی علامت ہمیں بتاتی ہے ٹھیک ہے اور کبز ہی ایک ایسی چیزیں جو ہماری بیماریوں کو آگے بڑھاتا ہے تو کل ملا کے کبز ہوتا کیوں ہے ہمارے کھان پین کے وجہ سے اُلٹا سیدھا بہار کا کھانا میندہ کا زیادہ سیون کرنا تلا بھنا کھانا کھٹی چیزیں کھانا اور ہمارا جو ہے پانی کا سیون کم کرنا فائبر کا کم ہونا ویجیٹیوز کا کم کھانا اور ساتھی ساتھ جب کبز کا پہلے نمبر پہ یہ بھی دھیان نہ کہ ہم کبز کا علاج کراتے ہیں تو آدمی کا چاول بلکل رکوا دیں کبز کے علاج کے دوران چاول کا سیون بلکل نہیں کرنا چاہیئے پہلی چیز تو جب آدمی چاول کھاتا ہے تو اس سے وہ سارا چاول جو ہے چبا نہیں پاتا جس سے وہ پیٹوں سے ڈائیجرسٹ نہیں کر پاتا اور اسے کبز رہے گا اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس نے ہمارا اس نے ہمارے علاج کے اندر کا جو چاول ہے اس کو ہم اڑکوا دیتے ہیں علاج کے دوران اور کبز کے اندر یہ ہوتا ہے جو آتھ ہوتی ہے آپ کی آتھ کے اندر دھیرے دھیرے کبز ہوتے ہوتے ہیں آتھ کے اندر خوشکیا جاتی ہے اور آتھ کے اوپر مل چپک جاتا ہے جس کو چھٹانا بہت ضروری ہے جب تک وہ پوری طریقے سے آتھ آپ کی چکنی نہیں ہوگی صاف نہیں ہوگی تب تک آپ کا کبز بلکل جڑ سے ختم نہیں ہو سکتا جب تک آتھ چکنی نہیں ہوگی سن لیے میری بات کو اور آتھ کو چکنی کرنے کا میں آپ کو بعد میں بتا ہوں وہ کیا کرنا ہے پہلے ہم لے کر چلتے آپ کو فارمولے کی طرف تو فارمولہ جان لیجئے کیا کے چیزیں یہ ہے پہلے نمبر میں کالی ہڑ کالی ہڑ میں ایک سا بتا ہوں آپ کو کیا کے لے نا ہے یہ کالی ہڑ آگئی اور یہ اجوائن تو سب لوگ جانتے ہیں یہ اجوائن آگئی آپ کی اور یہ ساؤھ بھی سنگگتے ہیں یہ ساؤھ آگئی اور یہ آگئی آپ کا پودھینہ جھنڈی پودھینہ آپ دیکھ لیتے ہیں پودھینہ جو ہوتا ہے اس کو خوش کر کر یہ رکھڑ رہا تھا ہے ہمارے پاس یہ پودھینہ ہو گیا اور یہ سنہ کے پتے میں کھول کر دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ سانے کے پتے ہوئے سانے کے پتے لینا ہے آپ کو اور سانے کے پتے دالتے سمیں ایک چیز کا آپ خاص دھیان کیے رکھنا سانے کے پتے کندر جو دنڈیا ہوتی ہو دنڈیا وہ پھیک دینا اگر دنڈیا سانے کے پتے کو ساتھ آپ دالیں گے تو اس سے لائٹن آئے گی پیٹ کندر ایٹھن آئے گی اور جو میں لازم بتاؤں گا وہ ہے کالی میٹ لیکن اس سے پہلے ایک کالا نمک اب آپ کا کالا نمک اور یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کو ایکوالی ویٹ لینا ہے یعنی پانچ دس پندہ بیس پچیس اور تیس یعنی آپ کے تیس گرام یہ چیزیں ہو گئی تو اس کا آدھا حصہ آپ کو لینا ہے کالی میٹ کا کالی میٹ آپ دیکھ لی جی کیا ہو جائیں تو اس کا حصہ آدھا حصہ یعنی تیس گرام اگر آپ کا یہ پورٹر فارم میں بن گیا ہے تو تیس گرام آپ نے یہ دوائی لیے ہے تو اس کا آدھا حصہ آپ کالی میٹ کا لیں گے اگر اس کو آپ زیادہ لیں گے تو آپ کو پیٹ میں آگ ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ اس فارمولے کے اندر ہم کیا بڑھا سکتے ہوں کیا گھٹا سکتے ہیں اگر آپ کو لیٹین بہت زیادہ ٹائٹ آ رہی ہے اگر بہت زیادہ ٹائٹ آ رہی ہے تکلیف ہوتی ہے تو آپ سنہ کو تھوڑا بڑھا دیں گے کتنا بڑھا دیں گے یعنی آپ نے اگر یہ دس گرام ہے تو اس کو پندرہ گرام کر دیں گے ٹھیک ہے بس اتنا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا فارمولا اس کو آپ اچھے سے پیچھے پیچھنے کے بعد اپنے پاس سمال کا رکھئے اس کو کھانے کا طریقہ یہ سمجھ دیئے آپ نے آدھا چمچ آدھا چمچ لینا ہے یعنی ڈھائی گرام ڈھائی گرام آپ کو یہ پارڈر لینا ہے ایک گلاس گنگونے پانی سے دھوپیر کا کھانا کھانے کے دیڑھ گھنٹے کے بعد آدھا آپ اس کا سیون کریں گے اور ایک بار رات میں سیون کریں گے اس ٹائٹنگ میں سیون ڈیز اس ٹائٹنگ میں سیون ڈیز کرنا ہے اور یہ سمجھ دیئے آپ کو جو کبز ہے وہ توجہ جائے گا بلکل کھل کے لائٹین آنا شڑ ہو جائے گی لیکن یہ مس سمجھنا آپ بلکل صحیح ہو گئے اس کا اندر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی آنچ جو ہے وہ بلکل چکنی ہوئی ہے یعنی یہ صاف ہوئی ہے نہیں تو اس کو ہمیں صاف بلکل چمچ اور ایک گلاس گنگو نے پانی کے ساتھ آپ اس کا سیون کریں گے سات دن تک اس کے بعد آپ اس کا سیون کریں گے سات دن کے پاس دھو زادت کو سوتے وقت آدھا چمچ ایک گلاس گنگو نے پانی سے وہی ڈینر کرنے کے دیڑھ گھنٹے کے بعد جیسے جیسے آپ کی کبز کی سیٹویشن چین ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے اب آج چکنی کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو آج چکنی کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آج چکنی کرنے کے لیے ایک گلاس گنگونا دودھ لیں گے آپ گنگو نے دودھ کے اندر یہ سمجھ جن لوگوں کو دودھ حضم نہیں ہوتا وہ تیسا ہوا زیرہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں دودھ کے اندر اور کتنا ڈالیں گے آدھے چمچ سے تھوڑا کم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اب آپ آدھا چمچ دیسی گھی اسی دودھ کے اندر ڈالیں گے اور دودھ کے اندر ڈالنے کے بعد جو آپ کا پیکٹ ہے دس گرام یا دی اس آپ گول کے بھوسی جو ہے آپ اس کو اپنے دودھ کے اندر ڈالیں گے ڈالنے کے بعد اس دودھ کو اچھے سے مکس کریں گے لیکن دھیان اس چیز کا رکھا جائے گا کہ وہ اس اب گول کے بھوسیوں کھلنا نہیں چاہیے اگر وہ کھل گئی تو بیکار ہو گیا آپ کو فوراں وہ پینا ہے اور پیتے کے ساتھ یعنی پیٹ کے اندر کھلنا چاہیے اور جب اس کو لینے کا حساب یہ سمجھ لی جب آپ کی پیٹ بلکل صاف ہونے لگے تب اسی کے بعد لینا ہے اس کو تو آپ کے آنچ جو کو اور یہ آپ کو لینا ہر دوسرے دن ہر دوسرے دن لینا ہے سات دن لگتا ہے اور سات دن کے بعد لینا آپ کو ہفتے میں ایک بار جن لوگ کو زیادہ کبز کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا باقی آپ کی ہاتھوں کا اندر طاقت اس فورمولی سے آجے گی اور آپ کو لیٹین بھی بلکل صحیح ہو جائے گی پاکے پارڈا اپنے پاس رکھنا کبھی الٹا سیدھا کھا لیا ہے تو اس کے لیے کبھی بھی اگر آپ نے الٹی سیدھی چیز کھانیے باہر کی آئیٹم کھائے فاس فوڈ وغیرہ کھانیے تو آپ اس پارڈا کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے ٹھیک ہے باقی بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں نہ تو اس سے بلیک پیشہ بڑھتا ہے بلکل پرفیکٹ فورمولا ہے اس کے علاوہ کوئی فورمولا ایسا نہیں ہے جو کف کا ہوم بہت زبردست فورمولا ہے یہ اسی کے بغیر سارے فورمولیں ادھورے ہوتے ہیں باقی اس کا استعمال کر گیا اور کوئی جانت کارے چاہیے تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں باقی یہ چیز عام ہے آپ کہیں سے بھی مارکٹ سے لے سکتے ہیں کسی جب بنوا سکتے ہیں ہم سے چاہیے تو اور مگا سکتے ہیں السلام علیکم اللہ حافظ